پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے باوجود کورونا ویرس کے مریضوں کے تعداد میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے عوام ان دو ہفتوں کے لوگ ڈاؤن سے بیزار دکھائی دے رہی ہے غیر ضروری زبردستی سرکوں پر مٹرگشت کرتی ہوئی عوام کو نہ کورونا ویرس کا خوف اور نہ ہی قانون کا کوئی خوف اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں نمائدہ نیوز لیول ایچ اپتیاز جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں لہور راویپل کے قریب آپ میرے اکب میں دیکھ ساتے ہیں کہ ٹریفر کی روانی کس طرح جاری ہے آج کی تعداد تنظیم رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب جو ہے کورونا ویرس سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں ان دو ہفتوں میں پاکستان میں کورونا ویرس کے مریضوں کی تعداد میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے لوگ ڈان جس کا مقصد کہ گھروں میں اپنے آپ کے محفوظ کیا جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفر کی روانی موٹر سائیکل کارے اور دوسری دیگر جو ٹرانسپورٹ چاہ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو دلوں میں جو لوگ ڈان کا ایک خوف ہونا چاہیے تو وہ بالکل نہیں ہے اس بیماری کا جو خوف ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوئے لیکن ہمارے پاکستان میں خصوصاً لاہور کی سڑکوں پر آپ لوگوں کو ٹریفر کی روانی ملے گی اگر اس طرح کا لوگ ڈان ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے لوگ ڈان کے فیصلے کو اوپر نظر سانی کریں لوگ کے روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے لوگ اپنی روزی روٹی کے چکروں میں ہی بار سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو بھی پوچھے وہ یہی کہتا ہے کہ گھر میں روزی روٹی نہیں ہے کوئی کہانے میں سامان نہیں ہے اور حوام جو ہے وہ پریشان ہے لہذا حکومت کو چاہیے کہ یا تو سکتی کا ساتھ اس لوگ ڈان کو اوپر حمل گرامت کرائے یا پھر لوگ ڈان کی جو شرائط ہیں اس میں نرمی کی کرتے ہوگا لوگوں کو اپنے روزگار کھولنے کی اجازت دی جائے ایچ ایم فریاد